اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح لی ابوا بفضلک و انزل علیہ فیہ برقاتک و وفقنی فیہ لی موجبات کا مرزاتک و سکنی فیہ بحبوبات جناتک یا مجیب دعوت المسترین توفیق پروردگار سے بائیس میں روزے کی دعا ہے دعا یہ ہے کہ خدا میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے تو نازل کر مجھ پر اپنی برقات یعنی تیرا فضل دائمی ہو تیری نعمت دائمی ہو بس ماہ مبارک رمضان تک محدود نہ ہو توفیق دے کہ ایسے عامال انجام دوں جو تیری رضا تک پہنچائیں مجھے تو راضی ہو جائے مجھے تیری مرضی کے مطابق ہوں اور مجھے سکونت دے اکھروی جنت میں یعنی میں اس دنیا میں توحید کی جنت رسالت کی جنت اور ولایت اور امامت کی جنت میں رہوں یا مجیبہ دعوت المسترین اے مسترین پریشان حال کی دعوت دعا کو قبول کرنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب سے مانوی آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور یہ پورے ماہ مبارک رمضان میں بند نہیں ہوتے اس پہلا دروازہ جو کھلتا ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے اس تقفار کا دروازہ ہے اس کے بعد دوسرے مانوی دروازے کھلتے ہیں دوسرے مانوی رزق کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کو یاد ہمیشہ کرے ہم کہ قرآن کریم نے کہا یا ایوہ اللہزین آمن اذکر اللہ ذکرن کثیرہ ذکرن کثیرہ سے مراد ہے ہمیشہ یاد کرو اللہ کو کیونکہ اللہ کا فضل دائمی ہے یا دائم الفضل علی البریت دعا جو شن کبیر کہتی ہے کہ خدا تو دائمی طور پر فضل کرنے والا ہے مخلوق پر جب اللہ کا فضل اور فیض دائمی ہے تو ہم پر حیف ہے کہ ہم گافل ہوں ہم بھی گافل نہ ہوں حیف ہے کہ اللہ کو دائمی یاد نہ کریں فضلِ خدا کی کوئی تعطیل نہیں ہوتی کوئی شٹی نہیں ہوتی یادِ خدا کی بھی کوئی تعطیل نہ ہو یادِ خدا حبداللہ ہے اللہ کی رسی ہے یہ رسی بلندی تک لے جاتی پستی سے نکالتی یہ رسی بلندی پر فضلِ خدا کے دروازے کھل جاتے ہیں برکات یہ نہیں فضلِ خدا اور نعمتِ خدا دائمی ہو اس خدا میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے دائمی کر ماہِ مبارک رمضان تک محدود نہ کر اور میرے اوپر نعمت جو تو نے ماہِ مبارک رمضان میں نازل کی ہے وہ دائمی کر خدا بس بندہ اب آخری عشرے میں یہ طلب کر رہا ہے کہ دائمی ہو جائے سب کچھ پورا سال تیرا رزق آئے میرے پاس پورا سال ماہِ مبارک رمضان کی تاثیر تیری بند نہ ہو خدا ہونے تیری رحمت کے دروازے ہمیشہ میرے لئے کھلے رہے ہیں خدا بندی عالم یہ بندہ طلب کر رہا ہے بس انسان اگر ثابت قدم ہو ذکرِ خدا میں دائمی ہو تو اللہ بھی روزی کبھی بند نہیں کرتا اللہ کی روزی بھی دائمی نازل ہوتی اللہ کی روزی بھی دائمی رہا ہے بس بندہ توفیق طلب کر رہا ہے کہ ہر وہ جو کام کروں تیری رضا کا باعث ہو تاکہ تیری روزی کبھی بھی بند نہ ہو تیری روزی ہمیشہ جاری ہو سالک اللہ کا ایک مقام مقام رضا ہے بندہ محض اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے خالص طور پر تسلیم ہو جاتا ہے رضا کے مراتب تین ہیں اول انسان ذکرِ خدا سے پہلے متمین ہوتا ہے پھر خدا پر راضی ہوتا ہے پھر خدا سے راضی ہوتا ہے خدا کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے یہ پہلا ہے راضی دوسرا ہے مرضی ہونا کہ اللہ کی قضاء اور قدر پر کے سامنے تسلیم ہونا یہ کیا ہے مرضی اسے کہتے ہیں راضی ہونا پہلے پھر مرضی ہونا کہ اللہ کی جو مرضی ہے اس کے سامنے تسلیم ہو جانا مرضی خدا کے سامنے ریزنگ بکزائی تسلیم ان لے مرتضی پھر مقام مرتضی تک پہنچنا کبھی انسان مصیبت پہ راضی رہتا ہے راضی رہتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے مجبوراً جو ہے وہ مصیبت پہ راضی رہتا ہے کبھی انسان مجبوراً مصیبت پہ راضی نہیں ہوتا بلکہ مصیبت پہ راضی رہنا مصیبت کو وہ جمال خدا سمجھتا ہے مار آئیت اللہ جمیلہ کہتا ہے بس جو اللہ کی دی ہوئی مصیبت پہ دل سے راضی ہو وہ مرتضی بنتا ہے وہ مرتضی بنتا ہے بس خدا مجھے توفیق دے کہ میں وہ عامال انجام دوں وہ کام کروں کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے بس پہلے راضی تو راضی ہو جائے کہ تیری مرضی کے مطابق اور اس کے بعد مرحلہ کیا جاتا ہے مرتضی ہونا کہ مصیبت پہ مار آئیت اللہ جمیلہ کہتا ہے مار آئیت اللہ جمیلہ کہتا ہے بس دل سے بھی انسان مصیبت کو قبول کرے یہ اللہ کی دی ہوئی مصیبت ہے جمال خداوند عالم جمیل خداوند عالم ہے محبت خدا ہے بس اقروی جنت توحید اور رسالت اور امامت ہے کہ یہاں بندہ طلب کر رہا ہے کہ خدا مجھے اقروی جنت میں مسکن دے گھر دے دنیا میں جو میری جنت ہو توحید ہو رسالت ہو اور امامت ہو کبھی میں اس سے نہ نکلوں تاکہ دائمی ہو جائے بس ماہ مبارک رمضان سے انسان دوام مانگ رہا ہے ہمیشہ کی مانگ رہا ہے کہ پورا سال یہ اسی جنت میں رہوں توحید رسالت اور امامت کی جنت میں اور مستر بن کے مانگ رہا ہے بس اللہ مستر کی دعا قبول کرتا ہے مستر پریشان وہ ہے جو صرف اللہ کو مجیب دعا مانتا ہے معارفت رکھتا ہے بس اللہ بھی اسی کی ہی مستر وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی معاملہ حل نہیں کر سکتا بس اللہ کے پاس آتا ہے اللہ بھی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ تیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد